صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم نبی کریم ونحنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللہ 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 سلم و تسلیما اللہم صل اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم تمام تعریفیں حمد و سنہ اللہ تعالی جلہ مجدہ و کریم کے لئے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لئے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید سورة الحجرات کی آیت نمبر بارہ میں اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بہت سارے خیالوں سے بچو فرمایا باز گمان بھی باز خیال بھی گناہ ہیں کیسے بچیں فرمایا ولا تجسسو یہ جسوسی چھوڑ دو یہ کسی کی باتوں چھپی ہوئی باتوں کو تلاش کرنا چھوڑ دو اس سے تم گمانوں سے بچوگے وسوسوں سے بچوگے خیالات سے بچوگے نفسیاتی طور پر جو لوگ پاک صاف ہوتے ہیں ان کی زندگی مطمئن ہوتی ہے بہت زیادہ مال دولت وجاہت شہرت کے باوجود جو لوگ نفسیاتی طور پر کسی میل کچیل کا شکار ہوتے ہیں ذہنی طور پر وہ ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی کمزور بے چین اور بے سکون رہ جاتے ہیں زندگی میں گمان سوچ اپنی نفسیات کو ہمیشہ اچھا رکھیں کبھی بھی اپنے آپ کو الجاؤ کا شکار نہ ہونے دیں جس آدمی نے سکون لینا ہے اس نے بھی یہاں سے لینا ہے اپنے اندر سے جس نے مطمئن ہونا ہے اس نے بھی خود بخود ہی ہونا ہے اور جس شخص نے بے سکون رہنا ہے اس نے بھی خود بخود ہی رہنا میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مطمئن زندگیاں فراہم کی اتمنان بخش رویہ حضور نے دیئے آپ غور فرمائیں گے کہ غریب ترین صحابہ بھی جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کیفیت کیا ہے تو وہ کہتے تھے الحمدللہ اللہ نے ہمیں نبی کریم کا غلام بنا دیا ہے اب ہم خود اپنے آپ کو اتنا نفسیاتی طور پر کمزور کر لیتے ہیں سوچ سوچ کے کہ فلانا بڑا ہو گیا ہے میں چھوٹا رہ گیا ہوں فلان آدمی آگے نکل گیا ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں یہ چیز انسان کو کمزور کرتی ہے انسان اگر یہ تصور کر لے کہ جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے اسے سکون نصیب ہوتا ہے پھر نفسیاتی مسائل ختم ہوتے ہیں بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو کالا جادو ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے اکلماند لوگ ہوتے ہیں جن کی بھابیوں نے نظر لگا دیتی ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دکان کے آگے کوئی تعویز پھینک جاتا ہے بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ سام سے ڈرتے ڈرتے رسیوں سے بھی ڈرنا شروع کر دی ہے رسیوں سے وہ جی میں صبح کل چال رہا تھا تو میرے پیچھے کوئی چال رہا تھا تو میں نے کہا سایہ ہوگا آپ کا وہی ساتھ چلتا ہے ایک حدیث ہے ترمیزی شریف کی سے یاد کر لیں بڑا نفع دے گی میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا نقصان کرنا چاہے تو جب تک رب کی مشیط نہ ہو تیرا نقصان ہو نہیں سکتا ختم ہو گئی بات باہر آ جائیں اس چیز سے اور فرمایا سارے زمانے کے لوگ مل کر تیرا نفع کرنا چاہیں تو جب تک اللہ نہ چاہے وہ تیرا کوئی نفع کر نہیں سکتے نقصان بھی اللہ کی مشیط پہ ہے نفع بھی اللہ کی رضا پہ ہے تو پھر آپ بلا وجہ لوگوں کو دیکھ کر ٹینشن کیوں لیتے ہیں پریشانی کاہے کی ہے آزمائش کس بات کی ہے اپنے آپ کو سکون دیں اپنے آپ کو مطبئن کریں کہیں رب بڑا ہی مہربان ہے اس نے جہاں اچھا سمجھا ہے وہاں اس نے مجھے رکھا ہے اپنے ذہن کو اتمنان دیں سکون دیں میرے نبی کریم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ میں آپ کو شکوہ نہیں ملے گا کہیں بھی حضور یتیم پیدا ہوئے کتنی دفعہ آپ کو کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور روئے ہوں کہ میرا باپ ہوتا تو ایسے ہوتا میری یمہ ہوتی تو ایسے ہوتی ہم روز نہیں روتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ساری آزمائشوں میں گزاری کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھے اور فرمایا آؤ میں تمہیں اپنے دوکھ سناوں ہمیں تو مسئلہ بن گیا ہے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غیر مطمئن بنا لیا ہے ہم ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے مالک نے مناسب نہیں سمجھ دی ہمیں دینی ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے سکون میں رکھنا چاہیے اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون دیں اتمنان دیں کہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جہاں جس کو چاہتا ہے وہاں اسے بٹھا دیا کرتا ہے پھر ہم لوگوں کا منصب چھیننا چاہتے ہیں حسد کرتے ہیں بغض پیدا ہوتا ہے عداوت پیدا ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے فطری طور پر جو صلاحیت اللہ نے دی ہوتی ہے ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے زنگ لگنے لگتا ہے ان سب چیزوں کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دی ہوتی ہیں تو بات کو یاد رکھیں زندگی میں آپ مطمئن ہو جائیں کہ رب قریب نے جو دیا ہے وہ کمالی دیا ہے کمالی حضور کی ایک زوجہ محترمہ تھی تو ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے بعض خواتین نے ان سے کہا کہ لمبے آتھوں والی ہم بنا لیتے ہیں نا یہ بھی بات کہ اس کا ناک موٹا ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو اس کے کان بڑھے ہیں تو اس کے ہاتھ کیسے ہیں تو وہ کہا لمبے آتھوں والی تو وہ پریشان ہو گئی نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے کیا ہوا عرض کی یا رسول اللہ مجھے لمبے آتھوں والی کہتے ہیں تو حضور فرمانے لگے یہ پریشان ہونے والی بات ہے کہ خوش ہونے والی بات یا رسول اللہ کیا مطلب فرمایا تو کہہ کہ رب نے لمبے ہاتھ اس لیے دیئے ہیں تاکہ میں سخاوت زیادہ کر سکوں میں سخاوت زیادہ یہ جو میرا چہرہ ہے نا یہ جو آپ کا چہرہ ہے یہ آپ کی چاہت ہے کہ اللہ کی فی ای سورت ماشا ارکبک اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے چاہا ہے ویسے تجھے بنایا ہے تو اگر میرا موٹا ناک میری چھوٹی آنکھیں میری بڑی آنکھیں میرے چپٹے کان یہ میرے تو نہیں یہ تو میرے رب کی چاہت ہے مجھے اپنے موٹے ہونٹوں سے نفرت کرنی چاہیے کہ اللہ کی چاہت سے پیار کرنا چاہیے مجھے مجھے اپنے کالے رنگ پر پریشان رہنا چاہیے کہ رب کی چاہت پر مجھے پیار آنا چاہیے اللہ کی چاہت پر پیار کر یہ چاہت ہے اللہ کی یہ چاہت ہے تو اللہ کی چاہت سے محبت کر تو پریشان ہو رہا ہے فلانے کا رنگ ہو رہا ہے تو میرا کالا ہے فلانے کا مکان بڑا ہے تو میرا چھوٹا ہے فلان بڑی گاڑی میں کیسے بیٹھ گیا بھئی اللہ نے چاہا تھا بیٹھ گیا اللہ نے میرے لئے سائیکل پسند کی ہے مجھے الحمدللہ کہہ کے سائیکل پر بیٹھنا چاہیے اس نے پسند کی ہے اس کی رضا ہے کہ میں یہاں رہا ہوں تو ایک بات تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں زندگی میں سکون دیں نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسٹرابیس لیے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوجھ کے وجہ ہی کوئی نہیں دیکھیں نا جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا تو ٹینشن کس بات کی ہے ڈپریشن کس بات کا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں ہم پتہ کیا چاہتے ہیں سارے میرے مطابق چلیں پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں میرے ساتھ اگر سو بندہ پیار کرتا ہے تو ان کے مطالبے الگ الگ ہیں کوئی کہتا ہے جناب کو پیار ہی کرنا چاہیے ہر ایک سے مسکرہ کے ملنا چاہیے کوئی کہتا ہے حضرت صاحب اتنا بھی پیار کریں تو لوگ نگل جاتے ہیں توڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے دونوں قسم کے لوگ ہیں نا ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو دو سیکیورٹی گارڈ بھی ہونی چاہیے تیسرا کہتا ہے یہ عجیب عجیب لگتا ہے گارڈ رکھے ہوں کسی بندے نے کسی بڑے آدم تو یہ آر بندے کا مطالبہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لوگوں کے مزاج کی ریائت کرنی ہے جہاں تک آپ پیار کر سکے آپ نے کرنا ہے جہاں تک محبت کر سکے آپ نے محبت نبی پاک نا بچوں کے مزاج کا خیال کرتے چھوٹے بچوں حضور پاک سے گزرتے تو فرماتے ہیں السلام علیکم ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پشاب کر دیا تھا اس کی ماں پریشان ہو گئی بخاری ہے یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتا نہیں چلا تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا وہ بچہ ہے اللہ نے پانی پیدا کیا نا بھی اس پر پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا وہ بچہ ہے لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں پوتا گھر پشاب کر دے کہتے ہیں میں نماز پڑ نہیں ہوں دی وہ بگڑ جاتے ہیں پیر صاحب بگڑ جاتے ہیں اس بات پہ اللامہ صاحب بگڑ جاتے ہیں سیڑ صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پشاب کر دیا ہے حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہے اس کا ایک مزاج ہے اس کا ایک مطالبہ ہے اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاحب سمجھتا ہے تو اس رویے سے میرے ساتھ وہ ملاقات کریں آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گے نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت عسامہ بن زید نوازوں کی بات نہیں سنا رہا زید بن حارسہ حضور کے غلام تھے ان کے بیٹے ہیں چھوٹی عمر تھی ناک بہ رہا تھا ایسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دیں کہ چل دوڑ جا کتنا گندہ ہے اممہ سے کہتا ہے ناک صاف کریں چل نلائک نانا بھی کہتا ہے چل بھاگ جا کیونکہ وہ حضی صاحب نے وضو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے تو ان کے قریب یہ چیز آگئے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ عسامہ کے ناک بہ رہی ہے صاف کر دو حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھیں کوئی کپڑا دیکھنا تو حضور جلدی سے اٹھے ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور نے ناک پوچھ دیا اور دوسری میں ہے کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی آگئی کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی ریٹ صاف کر دیا اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے آپ کو بچہ حجی صاحب مانے پہلے نمازی صاحب مانے آپ کو آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیانہ مانے سمجھدار مانے اکل مند مانے پیر صاحب مانے چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں آپ رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے وہ چھوٹا ہے اس کا حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے آپ بھی کہتے ہیں آج سے کہیں گے حضور گزرتے چھوٹے بکتے السلام علیکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نہ بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے فرماتے یار میرے سینے سے تو لگو حضور زمین پہ بیٹھ جاتے بچہ یوں ہاتھ پہ بچہ دھوڑا آتا حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور رہا تے اوہے تم نے تو مجھے گرائی دیا ہے یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا اب آپ کہیں گے چونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں میں ایک منصب پہ ہوں تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے پھر کیا ہوتا ہے بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے بے جا ڈانٹ ڈبٹ بے جا سختی اور بے جا ان کے ساتھ رویہ اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن کیا پا جاتا ہے بچوں کے درمیان بچے میں کہا کرتا ہوں پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں انہیں ٹائم دیں آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے سوچیں مضبوط نہیں ہوتی نوجوان آدمی جوان آدمی بکھری ہوئی سوچیں ہوتی ہیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے ہم نہ جوانوں کو وقت نہیں دیتے ہم مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ نیا نوجوان باتیں بڑوں والی کرے اگر جوانی میں بڑوں والی باتیں کرے تو پھر تو شیخ صادی کہتے ہیں سارے بڑے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو اس کے پاس فیض زیادہ ہے اگر ایسا ہو جائے کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری یہ تو اچھی بات ہے لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو ایسا ممکن نہ ہو تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں آپ اس کی سوچ دیکھیں اس کا رویہ دیکھیں اس سے پیار کریں نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا اندر داخل ہوتے ہیں اس نے فٹا فٹ ایک بات کر دی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں جذبات بہت بھٹک گئے ہیں میں روک نہیں سکتا ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں میری غیرت کو گوارہ نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب پھر بھی آپ غیرت مند نہیں اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں آپ غیرت مند نہیں تو یاد رکھیں اگر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دیں دیں حضور فرمانے لگے آگے آ جاؤ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا خصہ تھا میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور دو تھپڑ ماروں اسے طریقہ ہے بات کرنے کا حضور نے بلایا پاس بٹھایا تھپ کی دی فرما ایک بات تو بتا تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں ایک بات تو بتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرتا تیری بیٹی کے ساتھ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا کہا تیری ماں تیری بپی کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا تو رسول کریم فرمانے لگے جس سے تُو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے جو غیرت جو حمیت تو یہ اپنے گھر کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے گا آپ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھیں آپ اپنے موڑ میں نہ رہیں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ نا مسجد میں ایک بچے نے نا آدھی بازوں کی شلٹ پہن کے نماز پڑھی ایک بابا جی نے ان کو نا منع کیا کرنے پورا کپڑے پا کے آیا کر بدہ نہیں تمہیں وہ کہنے لگا بچہ کہنے لگا نماز ہو جاتی ہے بازو آپ فولڈ کر کے ایسے کر کے بڑے بازوں فولڈ کر کے پڑھیں گے تو کراہت ہے لیکن ویسے بھی آ دے بازوں والی شلٹ میں نماز ہو جاتی ہے لیکن اچھا عمل نہیں اچھا یہی ہے کہ آپ کے بازو پورے ہوں تو بزرگ ان سے کہنے لگا پورے کپڑے پہنے وہ کہنے لگا ہو جاتی ہے نماز میں بھی تھا تو مجھے انہوں نے کہا جی ایسا بات سننا میں نے کہا جی ہوکم کہنے لگے ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے میں نے کہا جی ہو جاتی ہے کہنے لگا ہے منڈا چودری آنڈا ہے منڈا لگا ہے چودری آنڈا ہے فٹا فٹ اسی وقت انہی پیروں پہ میں کہا جی ہے واقعی چودری آنڈا بچہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین چودری کے لیے بھی وہی ہے اور غریب کے لیے بھی تو آپ اس بچے بیچارے کو اندر آنے تو دیں اس کو مسجد میں داخل ہونے دیں انشاءاللہ کپڑے بھی ٹھیک پہن کے آئی جائے گا لیکن ہم نے تو ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی مردی کے مطابق لوگوں کو قابو کرنا ہے ہم لوگ لوگوں کی ذہن کے مطابق اترنے کو تیار نہیں بس سارے میرے مطابق چلیں یہ تو بات کو پیشوا کرے گا مقتدا کرے گا وہ بھی سمجھائے گا رسول کریم علیہ السلام لوگوں کو جبرن نہیں جھگاتے تھے حضور دلائل دیتے تھے نوجوان بچوں کو موقع دیں انہیں سمجھائیں انہیں قائل کریں ان سے پیار کریں ان کی نفسیات کو سمجھیں اس کے مطابق ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں پھر آگے بڑھیں عورتوں کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے معبوب کریم فرمانے لگے عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی کہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارہ کرو اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکا ہے تو اس کی تعریف کر دی جائے تو بھئی کھڑی ہے صبح سے ببرتی کھانے میں دو لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے بعض اوقات اتنا تکلیف دے ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے مزاج میں خرابی آتی ہے تھوڑی تعریف دیکھیں عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں تو وہ اگر سارا کو چھوڑ چھاڑ کے آگئی ہے تو اس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات ہم نہ لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں نراستوں نہیں ہو جائیں گے آپ نہیں رین دینے لگ دا ہے تو ساں ہو جانا ہے بھئی چڑھاتے ہیں لوگ کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے گھر نہ آئے آج کے بعد باپ نے بیٹے کو کہہ دیا یہ تیرا رشتہ دار نہ آئے وہ کہتا ہے تو سویرے ضرور آئیں وہ کھانگا تینو کڑا ڈک دا ہے آنا صبح وہ کسی نے کہہ دیا نا اس گلی سے نہ گزرنا ہم لوگوں کی نفسیات بلکہ پتہ چل دے نا فلانے کو فلان چیز بری لگتی اس کو لوگ زبردستی کرتے ہیں چڑھاتے ہیں نفرتیں پیدا کرتے ہیں اس کے اندر غرور لاتے ہیں مزاج کے اندر چڑھا پن پیدا کرتے ہیں یہ کام نہ کریں آپ اپنے لیے کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں لوگ تکلیف دیں آپ کو یہ نوجوان بچے کسی نے ہارن دے دیا گاڑی کا تو آپ اس لیے گاڑی پیچھے کرنی نہیں وہ امام دولت کو آرن بجا دیا ہے یہ محضب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا یہ تو وہ قومیں ہیں جو مطلب بڑی تانگ ہیں اپنے آپ سے یہ بڑے آوازار لوگ ہیں تھنڈے رہیں میٹھے رہیں پیار کریں دوسروں کے جذبات کا احساس کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ عائشہ تیرے ساتھ ایک بات نہ کروں حضور کریں فرمایا جب تو نراز ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے خبر ہو جاتی ہے اتنا دھیان رکھتے ہیں خامنکار میں اب اس کی پوزیشن کیا ہے اور اب یہ کیا سوچتی ہے اور کس بات پر اس کو جو ہے وہ نرازگی ہوتی ہے مجھے جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتا ہوتا ہے نراز تو حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں نہیں حضور ہے ایسی تو بات ہی کوئی نہیں آپ بتائیں تو حضور فرمانے لگے جب میں کسی اور زوجہ کے پاتھ تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں زیدہ اور جب میں آتا ہوں تو تو نراز ہوتی ہے یا رسول آپ کو کیسے پتا فرمایا بتاؤں حضور بتائیں فرمایا اس وقت جب تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے اللہ وارب عبراہیم مجھے عبراہیم کے رب کی قسم اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو تو کہتی ہے اللہ وارب محمد مجھے محمد کے رب کی قسم تو پھر حضورت عبراہیم کا نال لے لے گے کہتی ہے حضورت یا عشاء کہہ نے لگی محبوبہ قربان جاؤں بات بلکل ٹھیک ہے ایسے ہی ہے یا رسول اللہ بلکل بلکل ایسے ہی ہے جب تھوڑی خفگی ہوتی ہے تمہیں یہ کام ہے تو حضور تو لوگوں کے مزاد کا خیال کرتے تھے نبی کریم کو تو پتا ہوتا تھا لیکن محمد علاق کہتے ہیں سارے میرے مرضی کے مطابق چلیں ہاں وہ سمجھتے ہیں شاید میری ضرورت بڑی ہے نا نا یہ بات نہیں بھائی بات کچھ اور ہے حضور رحمت اللہ العالمین ہے نا تو کافر ہے یا منافق ہے حضور کی تو ڈیوٹی ہے پیار کرنا لیکن کافر کو دو جائے یہ نہ کلمہ پڑے منافق کو دو جائے یہ نہ مومن بنے اوہ بھائی میں نے کہا وہ بزرگ ہیں ان کی ذمہ داری ہی پیار کرنا ہے وہ جو بھی جائے گا اس سے لیکن تو بتا تو نے پیار میں سے سیکھا کیا ہے لیا کیا ہے تھیرے اوپر اثر کیا ہے پیار کرنا شفقت کرنا اور ہے یہ جملہ میرا یاد رکھنا پیار کرنا کسی سے اور ہے اور اس سے راضی رہنا یہ بات اور ہے کسی پر شفقت کرنا اور ہے اور اس بندے سے راضی رہنا یہ آپ دیکھیں کہ وہ راضی ہے آپ سے کہ نہیں یہ فڑی پیار ہے فڑی شفقت ہے شفقت تو مجبوری ہے کرنی ہے تو میرے عزید یاد رکھیں نبی کریم تھوڑا تھوڑا خیال کرتے دیکھتے بندہ اس کے مزاج کے مطابق دہاتی آتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے حضرت ظاہر دہاتی تھے وہ آتے تھے ترکاریاں لے کے گاؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے وہ کئی دفعہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے تھے حضور محبت سے پیش آتے تھے آپ سامنے امام حسن کے پاس ایک بندہ آیا بڑی مزے دار بات داتا علیہ جویری نے لکھی مجھے پڑھ کے بڑا ہی مزہ آیا اور سمجھ بھی آئی کہ اہل بیت نبوت کی اصل مخالفت کون کرتا ہے ایک شخص آیا تو اس نے آ کے نا ماذ اللہ حضرت مولا علی شیر خدا کو ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ امام حسن کے والد کو برا بلا کا پھر امام حسن کو کا وہ برا بلا کہتا جا رہا ہے امام حسن مسکراتے جا رہے ہیں ہستے جا رہے ہیں انجوائے کرنے کا آپ کا موڑ بانجا ہے تو سب کچھ انجوائے ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے مرچے دانتوں کے نیچے راکے اچھی طرح چبالی ہوں اور کانوں سے بھی دھوہ نکل رہا ہو تو پھر تو بھائی کوئی چیز بھی انجوائے نہیں ہوتی پھر تو قصور یہ ہے کہ مرچے نہیں چبانی تھی آپ نے اپنا مزاج خود بڑا کڑوا کر لیا ہے وہ کیسے کام چلے گا وہ آیا تو اس نے آ کے نا امام حسن کو آپ کے والد کو وہ کہتا جا رہا ہے امام صاحب ہستے جا رہے جب وہ تھک گیا تو امام حسن فرمانے لگے روٹی کھانی ہے بھوک تو نہیں لگی ہوئی کہنے لگا بڑی لگی ہوئی ہے فرمانے لگے اس کو روٹی کھلاو اس کو روٹی کھلائی فرمائے تیرا حال کہنے لگا بڑا گریب ہوں ایک پیالے میں چاندی بھر کے امام حسن نے اسے دی اور جب اس کو دے دی نا تو غور سے چہرہ دیکھنے لگا کہنے لگا آپ کا حلم دیکھ کے سخاوت دیکھ کے مجھے یقین آگیا ہے کہ آپ واقعی خون رسول ہیں امام صاحب فرمانے لگے یہ بچارہ اصل میں تنگ ہے اپنی زندگی سے اصل اس کا حال کوئی نہیں تو میرے ساتھ یہ ارکتیں کر رہا ہے تو آپ سمجھیں اس بات کو کچھ لوگ بچارے بیسے ہی تنگ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں بیسے ہی بلا وجہ معاملہ ہی کوئی نہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق دیا ہے واللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ ایک مولانا نا میرے سامنے نا ایک بھوکے آدمی کو سامنے بٹھا کے تو عدیس پاک کا درست دے رہے تھے وہ بندے کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی وہ درست دیتا جا رہا ہے دیتا جا رہا ہے دیتا جا رہا ہے تو اقبال کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ فاکہ کش کو درست شریعت سے کیا گرز اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے وہ اسے روٹی کھلا اسے تیری کوئی سمجھ نہیں آرہی تو بھوک لگی ہوئی ہے پہلے کھانا کھلا لے پھر ذرا اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے پھر اسے دین کی بات بتانا ہم لوگوں کا ذہن نہیں سمجھتے کہ بندہ کس قسم کا ہے سارے اسے آبا حیاء والے تھے سارے ہی اکرام والے تھے پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں حضور کے گھر میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی نبی کریم آرام فرمائے تو حضور کی نا تحمد مبارک پنڈلیوں سے ذرا اونچی ہو گئی پنڈلیوں سے ٹکھنوں تک مرد کا چھپا ہوا ہو تو وہ جائز ہے اس سے نیچے ننگا نہیں کرنا چاہیے اوپر اس سے ٹکھنوں سے اوپر نیچے وہ بھی جائے تو خیر ہے حضور کی پنڈلیاں نا تھوڑی سی چادر اٹھی ہوئی تھی پنڈلیاں کہتے ہیں ہم پنجابی میں پنڈلیوں سے ذرا چادر اٹھ گئی حضور لیٹے رہے آرام فرما رہے فرماتی ہیں باہر دستک ہوئی حضور نے فرمایا کون ارد کی ابو بکر صدیق و یا رسول اللہ اجازت ہو تو آزر ہو جاؤں حضور نے فرمایا آ جاؤ کہتے ہیں حضور لیٹے رہے عدد ابو بکر آئے بات چیت ہونے لگی تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی کون ہے دروازے پہ یا رسول اللہ عمر بن خطاب ہوں فرمایا آ جاؤ آ گئے بات چیت ہوتی رہی تھوڑی دیر کے بعد عثمان گنی آئے یا رسول اللہ آ جاؤں فرمایا عثمان ذرا ٹھہر حضرت عثمان ٹھہر گئے نبی کریم اٹھ کے بیٹھے چادر مبارک پنڈلیوں کے گرد لپیٹی اپنے کرتے کو سیدھا فرمایا کہا عثمان آ جاؤ اسمان آئے بات چیت ہی چلے گئے سیدہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ عثمان تو بڑی تھنڈی طبیعت کا بندہ ہے وہ تو بڑا بڑا مٹھا آدمی ہے حضور کوئی جاہو جلال نہیں کوئی بات نہیں وہ تو بڑا پیار ہے عمر آئے تو آپ لیٹے رہے ابو بکر آئے تو آپ لیٹے رہے تو عثمان حضور فرما نے لگے عائشہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیاء کرتے عثمان سے تو فرشتے بھی حیاء کرتے تو میں نہ حیاء کروں آپ اس بات کو سمجھے غور کریں کہ اگر ان کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وجود زیادہ چھپا ہوا ہونا چاہیے تو نبی پاک نے ان کی طبیعت کا خیال کیا ہے حضور نے ان کے مزاج کہا تو آپ کو نہیں پتا کہ اببادی آپ کے کیا سوچتے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے استاد کا مزاج کیا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کے مرشد کامل کی طبیعت کس طرح کی ہے وہ کن باتوں میں راضی ہوتے ہیں کن میں نراض ہوتے ہیں ہمیں سارا پتا ہوتا ہے لیکن ہم چاہتے ہی نہیں صحیح کرنا معاملات کو ہم اپنے وجود پر تھوڑا سا بوجھ لائلنا ہی نہیں چاہتے اپنی طبیعت کو تھوڑا سا تکلیف دینا ہی نہیں چاہتے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ مالدار آدمی کروڑوں پتی شخص لیکن انہوں نے نا ایک موقع پر پھر ٹاٹ کا لباس بھی پہن لیا کسی نے ان سے کہا ابو بکر یہ کیا فرمانے لگے نبی کریم کو میرے آقا کو غریبی پسند ہے تو ابو بکر غریب بن گیا ہے ختم ہو گئی یہ سونا ہی میرے دو خویچ رازی تے میں سوکھنوں چل لے نا وہاں ٹھیک ہو گئی بات وہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا ہے یہ جو مزاج ہے نا ہمارا کہ میں ڈھلنا نہیں چاہتا ہم تو غلام ہیں پھر بھی نہیں بدلتے تھوڑا سا خیال کریں میں کہا کرتا ہوں کہ امہ کو زیادہ نہیں ضرورت پیسوں کی ہاں ہاں ماں تو ماں ہوتی ہے وہ کریٹ لگا کے تنے سے پیسے مانگے گی امہ کو تو بس اتنی ضرورت ہے کہ ماں جو کہہ دے جی کر دو ماں کو تو اتنی ضرورت ہے کہ دو منٹ رات کو بیٹھ جاؤ پیروں میں امہ لا تیرے پیر دبا دوں بہتنے ہی کافی ہے وہ کہے گی اللہ بھئی ایسے کر دے وہ تو سویرے پورے مل لے ابباجی کو کوئی نہیں ضرورت تیرے پیسوں کی ہاں ہاں نا ان کو تو ضرورت ہے کہ کبھی کبھی تو ان کو موٹر سیکل پر بٹھائے اور کہا بھا جی منڈی جانا تھا میرا دل تھا کٹھے چلیں گے آئیں ذرا پیار سے چلتے ہیں کبھی ان سے پیار کرے کبھی کہے ذرا کندے نہ دباؤں یارو اس کی ضرورت ہے نہیں ضرورت مرشد کامل کو کسی کے پیسوں کی نا اللہ جانتا ہے جو کامل آدمی ہوتا ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی اسے تو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے کہہ دیا سیانے بن جاؤ تو سیانے بن جاؤ اس نے کہہ دیا نیک ہو جاؤ تو نیک اس نے کہا ہے کہ آج آج آنا تو پھر اور نا یار کہاں ضرورت ہے تیری اتنا ہی بڑا ہم لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں بس میں پھر میں مجھے سکون دو میرے مطابق ڈھال جاؤ میری بات کرو اور نا یارو میرے رسول کریم میرے نبی رحمت سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال کرتے ان کے مزاجوں کا خیال کرتے ان کی طبیعت کا خیال کرتے ان کے معاملات کو دیکھتے میرے رسول پاک علیہ السلام تو دیکھتے کون شخص کس طرح کا ہے کس رویے کا ہے کس انداز کا ہے اس کو اس کے مطابق عزت دیتے وقار دیتے نواز دیتے اس شخص کا اس طرح کا اکرام کرتے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے میراج کی رات میراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا میرا دل کیا میں اندر سے جا کے دیکھوں پر اس کے دروازے کے قریب گیا تو عمر فاروق کا نام لکھا تھا فرماتے ہیں میں نے کہا عمر ذرا طبیعت کا سخت ہے تو اس نے کہنا ہے قانون یہ ہے کہ پہلے اجازت لو پھر کسی کے گھر جاؤ چلو ہم نہیں جاتے عمر سے پوچھ کے چلے جائیں گے گھر جو عمر کا ہے نہیں آپ کو سمجھ آئی میری بات کی یار نہیں سمجھے جن کے قدموں کے صدقے گھر ملا ہے اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے سے پوچھ لینا چاہیے نہیں آپ نہیں سمجھے اوہ بھائی جنہوں نے جن کے برکت سے وہ مکان ملا ہے اگر وہ مزاج کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مزاج رسول کا بھی تو خیال ہونا چاہیے پھر مزاج سنو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے حضور نے بتایا وہ عمر تیرا مکان بڑا پسند ہے یار میں اندر جانے لگا تھا دروازے پہ ہور بھی بیٹھی تھی جانے لگا تھا اندر تو وہ نا میں اس لیے نہیں گیا کہ عمر قانون بڑا پابند ہے اس نے کہنا ہے کہ قانون تو اجازت لے کے جوزت عمر رو پڑے عرض کرنے لگے حضور میں کہاں اور جنت کا مکان کہاں مختصر سی میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے تو حضرت عمر رو پڑے لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا حضور خیال کرتے تو جناب عمر بتا کون تھے جررت نہیں تھی کسی مائی کے لال کی عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے آہاں جس کے سامنے شیطان نہ ٹھہر سکے نکل جاتا ہے شیطان بھی لیکن صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور کے چیرے پہ شکن آتی تو اتنا وجود ہم نے کسی کا کامتے نہیں دیکھا جتنا عمر کام پا کرتے تھے کب کبھی تاری ہوتی تھی وہ دلیر میں کہیں اور ہوں یہاں تو میں غلام ہوں یہاں تو میں نوکر ہوں دعا منگیا کرو سنگیوں کی تے مرشد نہ رو سجاو رو پڑتے اور طریقہ کیا ہوتا زمین پہ کونیاں راکھے نا کونیاں گھٹنے اب میں آپ کو کارکے کیسے دکھاؤں حدیث سعی میں موجود یہ کونیاں زمین پہ راکھے نا جیسے بچے نہیں چلتے کونیاں دونوں زمین پہ حضرت عمر راکھ دیتے اور یوں کونیاں راکھے تو یوں ہاتھ باندیتے حضور کے سامن انہی چھے کونیاں اور ہاتھ باندتے اور پھر روتے جب حضور نراز ہوتے کسی اور سے نراز ہے نبی پاک نمبر سے نہیں تو یوں دونوں ہاتھ بچھا دیتے یوں ہاتھ باندتے اور کہتے ردیت باللہ رب و بالاسلام دینم و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے حضور میں بڑا راضی ہوں حضور میں بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے و محمد نبیم و رسولہ اور میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ نے محمد کو نبی اور رسول بنایا حضور بڑا راضی ہوں میرے بانی فرما بڑا راضی ہوں یہاں پیر سید علی حسین شاہ صاف اشرفی رحمت اللہ علیہ کچھوشا شریف کے بزرگ تھے اور شان یہ تھی کچھرہ گاؤس پاک سے ملتا تھا وہ تھوڑا سماء کے قائل تھے سماء کے یعنی وہ والا سماء نہیں جو اب ڈھول ڈمکے کے ساتھ ہوتا ہے کچھ اس میں اشار پڑے جاتے تھے بعض ایسے شہر تھے جن پر باب ضرورت کہتے تھے نہیں ہونے چاہیے یہ رائے کا اختلاف ان کے یہاں ایک خلیفہ تھے سید ابو البرکات شاہ صاحب مفتی آدم پاکستان وہ خلیفہ ہیں لیکن بڑے عالم تھے سید صاحب یہاں آئے تو لوگوں نے کہا حضور کو شہر پڑے تو آپ فرمانے لگے یہ میرا مرید مفتی آدم ہے یہ منع کرتا ہے یہ ان باتوں سے منع کرتا ہے تو یہاں نہیں پڑنے لوگوں نے کہا حضور مرید کی بھی مان نہیں ہے نیرہ مرید نہیں مفتی بھی تو ہے قرآن و سنت کی روشنی منع کرتا ہے تو اتنا لوگ خیال کر لیتے تھے دوسروں کے مزاج اور یارو ہم تو بوجھ بنتے ہیں ہم تو چڑھاتے ہیں اور میں دیکھتا دنیا چڑھ چڑھ کے پاگل ہو گئی چڑھاتے ہیں ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں عذیت میں مبتلا کرتے ہیں ہم لوگوں نے اب تھپڑ مارنے بند کر دیئے ہوئے ہیں اب ہم ڈنڈے نہیں مارتے اب ہم نفسیاتی تکلیفیں دیتے ہیں نفسیاتی ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں ہم لوگوں کو اتنا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں کہ لوگ پاگل ہونے کے قریب آجاتے ہیں خود کشیاں ہونے لگی ہیں اگر ہم نفسیاتی طور پر پیار کریں سامنے والے کو ذرا عزت دیں ذرا اس کے جذبات کا خیال کریں ذرا اس کی طبیعت کے مطابق چلے ذرا تھوڑا سا محبت کر لیں پیار کر لیں بڑی دنیا بچ جائے گی بڑے سارے لوگ قریب آ جائیں گے میرے رسول پاک علیہ السلام نا بمنزلہ طاقت کے بوجھ ڈالتے تھے بمنزلہ طاقت کے حضور نام لے کے بھی کہہ سکتے تھے عبد الرحمن تو مال دار ہے دے اتنے پیسے جہاد میں عمر تو مال دار ہے دے پیسے عثمانے گنی دے یہ نہیں حضور نے کبھی فرما اعلان کر دیا بھئی جہاد کا موقع اپنا اپنا عصہ ڈالو حضور کسی شخص پر کوئی بوجھ ہے اپنے آپ کو بوجھ نہ بنائیں اسلام نفسیاتی مسائل کا حل بتاتا ہے کہ آپ پیار کریں میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بہت سارے بیمار ایسے ہیں جنہیں دعائی کی نہیں ہماری توجہ کی ضرورت ہے بہت سارے بیمار اس قسم کے ہیں جنہیں صرف آپ کی مسکرہ ہٹ کی ضرورت ہے جنہیں صرف آپ کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے آپ تھوڑا دھیان کریں بہت سارے بیمار اس قسم کے سارے بیمار اس قسم کے سارے بھی